امی آپ کو کچھ پتہ بھی ہے زیبو شانواز کا گھر چھوڑ کے سکندر خالو کے گھر چلی گئی ہے کیا کہہ رہے ہو؟ ٹھیک کہہ رہا ہوں میں شانواز کی پہلی بیوی واپس آگئی ہے اور وہ اپنی بیٹی کو بھی اپنے ساتھ رکھنا چاہتی ہے شانواز بھی اس سے محبت کرتا ہے چھپ چھپ کر ملتا ہے اس سے زیبو کو یہ بات پتا چل گئی ہے اب وہ اس کے پاس کبھی نہیں جائے گی شانواز کو کبھی زیبو سے محبت تھی ہی نہیں اس کو تو اپنی اولاد کے لیے ایک آیا چاہیے تھی دھوکہ دیا اس نے زیبو کو اب سکندر خالو کو بھی اس کی اصلیت پتا چل جائے گی یہ کیا کہہ رہے ہواریس؟ تمہیں یہ سب کچھ کیسے پتا چلا؟ بس چل گیا پتا میں نے تو کہا تھا یہ شادی زادہ عرصے تک نہیں چلے گی اور وہ یہ ہوا لیکن بیٹا زیبو تو بہت سمجھدار ہے وہ شانواز کا گھر کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ تو کیا کرتی؟ وہ اس پر پابندیاں لگاتا تھا قید کر کے رکھا ہوا تھا اسے کہیں آنے جانے نہیں دیتا تھا نحسوروں کے رہ گی تھی زیبو یہ بھی تو ظلم ہے اچھا ہی وہ اپنے گھر واپس چلی گئی اتنے امیر آدمی سے اس کی شادی ہوئی تھوڑا صبر وہ بھی کر لیتی گھر بسانے کے لیے نا آپ کو سمجھوتے کرنے پڑتے ہیں کیوں؟ کیوں کرتی زیبو سمجھوتا؟ اس کا باپ بھی بہت امیر آدمی ہے اس کے گھر میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہاں بھائی وہ کیوں کرے گی سمجھوتا؟ سمجھوتا تو ہم جیسے میڈل کلاس لوگ کرتے ہیں وہ ٹھہڑی امیرزادی اسے کیا فرق پڑتا ہے؟ جب چاہاں شادی کر لی اور جب چاہاں رشتہ توڑ کر اپنے گھر چلے گئے تم لوگ کس بحث میں پڑ گئے ہو بھائی؟ مجھے زیبو کی فکر ہو رہی ہے کوئی بہت بڑی بات ہوئی ہوگی تب ہی وہ شانواز کا گھر چھوڑ کر آئی ہے ہم ہی بتاتا رہا ہوں گے شانواز کی پہلی بیوی واپس آگئی ہے اور وہ اس کو چھپ چھپ کر ملتا ہے محبت کرتا ہے اس سے ابھی تک موسیقی